اسلام علیکم فرینڈز مزاق بنانے لگا تھوڑی دیر بعد وہ اندھا آدمی وہاں سے چلا گیا کچھ مہینے بعد اس کی بیوی حاملہ ہوئی اور ایک دن اچانک اس کی طویت خراب ہو گئی اس کے بھائی نے اس کی شوہر کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بیوی بہت گمبیر ہے اور اسپطال میں بڑھتی ہے یہ سب سن کر بھی وہ ہنسی مزاق کرنے لگتا ہے پھر کچھ دیر بعد باقی رشتہ داروں کے فون آتے ہیں پھر وہ اسپطال جاتا ہے ایک لمبے سمیں کے بعد اس کی بیوی ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے لیکن وہ اندھا ہوتا ہے بیٹے کو دیکھ کر شوہر گصے میں آ جاتا ہے اور اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اس کے بعد اس کے دو بیٹے اور ہوتے ہیں وہ سارا سمیں ان دو بچوں کو دیا کرتا تھا اور اندھے بیٹے سے نفرت کرتا تھا اس سمیں کے بعد ایک دن جب یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا تب ہی اسے بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے وہ دیکھتا ہے اس کا اندھا بیٹا بینا دیکھے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یہ سب دیکھ کے وہاں اسے کہتا ہے کہ تمہیں قرآن پڑھانا کس نے سکھایا وہ کہتا ہے امی نے یہ سب سن کر وہ بہت حیران ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کا اندھا بیٹا اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ابو نماز پڑھنے مسجد میں چلیں اس کی ابو کہتے ہیں تم نے مسجد دیکھی ہے وہ کہتا ہے جی ابو اس کا پاپا اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں تو دیکھ کے دنگ ہو جاتے ہیں کہ اندھا ہونے کی باوضور اس کا لڑکا مسجد تک صحیح راستہ لے گیا تھا یہ سب دیکھ کے اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ اندھا یہ نہیں ہم ہیں جو دیکھ کر بھی اندھے ہو رکھے ہیں اللہ سے توبہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے اس دن کے بعد سے وہ آدمی بدل گیا اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کا دل بدل جاتا ہے اب سے وہ اپنی اندھے بیٹوں میں سے باقی بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے کچھ عرشے بعد وہ باہر جاتا ہے لوٹنے پر سب سے پہلے اندھے بیٹے کو آواز لگاتا ہے سب خاموز ہو جاتے ہیں اور اس کی بیوی رونے لگتی ہے بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا شوہر کہتا ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں وہ کہتی ہے تمہارے جانے کے بعد اسے بہت تیز بکھار آیا ہسپٹل لے جانے میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا شوہر کو سمجھ آ گیا کہ اس کے بیٹے کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس کا مقصد پورا ہونے پر اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد سے وہ شخص ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہسی مجاک چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف عبادت کرنے لگا پیارے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہمیں مسیبتوں سے بھاگنا نہیں چاہیے اور اللہ نے کسی مسیبت کو کس مقصد کے لیے بھیجا وہ بہتر جانتا ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں ززک اللہ خیر